اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں کافی متنوے اقسام کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں لیکن مسکن کی طبائی اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے ان میں سے بہت سے جنگلی جانوروں کا مستقبل خطرے میں ہے یہ خوبصورت جانور نہ صرف ہمارے ماحول کا حسن ہے بلکہ یہ ہمارا قومی سرمایہ بھی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں پائے جانے والے پانچ ایسے خوبصورت جنگلی جانوروں کا ذکر کریں گے جن کی عبادی پاکستان میں مسلسل کم ہو رہی ہے اور یہ ان قریب مادوم ہو سکتے ہیں تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر پانچ تبتی بیڑیا تبتی بیڑیا یا ہمارائی بیڑیا کوئی ہماریا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جاتا ہے اس کے بال لمبے اور گنے ہوتے ہیں جسم کے اوپرے حصے کا رنگ سرمائی مائل بورا جبکہ نچلے حصوں اور چہرے کا رنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے پاکستان میں تبتی بیڑیا عام طور پر گلگت پلتستان، ہنزہ، چترال، والائی سوات اور خنجراب نشنل پارک کے بنجر پہاڑی علاقوں پر پائے جاتا ہے پاکستان کے علاوہ یہ بھارت، نیپال اور چین میں بھی پائے جاتا ہے پاکستان میں یہ بیڑیے ہمارائی مرموٹ، برال، مارخور اور مارکو پولو بیڑ کا شکار کرتے ہیں یہ پالتو بکریوں اور بیڑوں کا شکار کرنے سے کتراتے ہیں لیکن جب ان کا فطری شکار کم ہو جائے تو پھر یہ مجبوراً لائف سٹاک کا شکار بھی کرتے ہیں بھارت میں کچھ علاقوں میں ان کے انسانوں پر حملے کی بھی رپورٹس ملی ہیں بیڑیے کے یہ نسل پاکستان، بھارت، نیپال اور بوٹان سمیت تمام ممالک میں خطرات سے دوچار ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ان کے جگلی مسکن کا چھن جانا اور اس کے شکار کی کم دستیابی ہے کبھی یہ بیڑیے پاکستان کے شمالی علاقوں میں بکسرت پائے جاتے تھے لیکن اب ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے پاکستان سمیت تمام ممالک میں ان کے شکار پر پبندی ہے نمبر چار ہملائی آئی بیکس آئی بیکس کو اکثر پاکستانی سیاہ غلطی سے مارخور سمجھتے ہیں حالانکہ یہ دونوں الگ انواہ ہیں مارخور اور آئی بیکس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آئی بیکس کے سینگ مڑ کے نیم دائرہ بناتے ہیں جبکہ مارخور کے سینگ دائرہ نہیں بناتے آئی بیکس مارخور کے مقابلے میں کئی زیادہ خوبصورت غزال، چشم اور جاندار بکرا ہے اس لئے اکثر کلوں اور اجائب گروں میں آپ کو آئی بیکس کے سینگ نظر آتے ہیں ہملائی آئی بیکس کے بالک نروں کا رنگ ہلکا ہوتا ہے جس میں سفید اور ہلکے زرد رنگ کی امیزش ہوتی ہے ماداؤں اور چھوٹے نروں کا رنگ سرخی مائل بورا ہوتا ہے سردیوں میں دونوں جنسوں میں جسم پر ان نماں بال پائی جاتے ہیں نروں میں داڑی بھی پائی جاتی ہے مارخور کی طرح آئی بیکس بھی پہاڑوں پر بخور بھی چڑھ سکتا ہے پہلے پہل یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان میں پائے جانے والا آئی بیکس دراصل سائیبیرین آئی بیکس ہے لیکن مزید تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ سائیبیرین آئی بیکس سے الگ نو ہے اس لئے جدید ٹکسانومی میں اسے ہملائین آئی بیکس کا نام دیا گیا ہے اور اس کا سائنسی نام کیپرا آئی بیکس ہے ہملائی آئی بیکس اندرونی کو ایمالیہ پر چھتی سب چاس میٹر سے لے کر پانچ ہزار میٹر بلندی تک پائے جاتے ہیں یہ بلتستان کے پاری سلسلوں پر کافی تعداد میں ملتے ہیں بلتستان کے علاوہ ہملائی آئی بیکس آپ کو دیوسائی گلگل چترال اور سفید کوپر بھی مل سکتے ہیں ہملائی آئی بیکس کو بھی پاکستان میں مسکن کی کمی اور غیر قانونی شکار کے باعث خطرات لاحق ہیں جن کا اگر صدبہ اپنا کیا گیا تو ان کی نسل بھی پاکستان سے ختم ہو سکتی ہے نمبر تین کسٹوری ہرن یا مسکڈیئر کسٹوری ہرن عام ہرنوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سینگ یا انٹلرز نہیں پائے جاتے اس کے علاوہ ان کی ایک نمائی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں نر کی ناف کے ساتھ ایک بڑا غدود موجود ہوتا ہے جسے مشچ یا کسٹوری کہتے ہیں یہ مشچ یا کسٹوری پرفیوم بنانے میں استعمال ہوتی ہے دنیا بر میں کسٹوری ہرنوں یا مسکڈیئر کی ساتھ انواہ پائی جاتی ہیں جو سائیبیریا سے لے کر کوئی اعمالیہ تک ملتی ہیں پاکستان میں کسٹوری ہرنوں کی صرف ایک نوہ پائی جاتی ہے جسے الپائن کسٹوری ہرن کہتے ہیں الپائن کسٹوری ہرن کی جسامت کتے جتنی ہوتی ہے پشلی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اور کان اوپر کو کھڑے اور گول ہوتے ہیں جسم کا رنگ متغیر ہو سکتا ہے عام طور پر ان کا رنگ بورے اور سرمائی کے امتظاد پر مبنی ہوتا ہے ان کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں اور آنکھوں کا آئی ریس سنیری بورے رنگ کا ہوتا ہے بالک نروں میں کے نائن دان بارکوں نکلے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان میں کسٹوری ہرن زیادہ تر بالائی وادیہ نیلم اور مچھیارہ نیشنل پارک میں باقی رہ گئے ہیں اس کے علاوہ یہ اب دیوسائی نیشنل پارک میں بھی کچھ تراد میں باقی ہیں یہ عام طور پر سگلاک پہاڑوں پر رین اپسن کرتے ہیں مارگلہ کے پہاڑوں پر بھی یہ کبھی کبھار دیکھے گئے ہیں کبھی چترال میں ان کی بوتات تھی لیکن اب یہ وہاں ایک کا دکا ہی رہ گئے ہیں ان کا شکار گوش سے زیادہ ان کی کسٹوری کے لیے کیا جاتا ہے آپ اگر پاکستان کے شمالی علاقوں میں جائیں تو وہاں آپ کو ان ہرنوں کے نافع بیچتے ہوئے بہت سے لوگ مل جائیں گے پاکستان میں کسٹوری کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے اس لیے اکثر لوگ ان ہرنوں کو دیکھتے ہی شکار کر لیتے ہیں کسٹوری کو دودھ صرف بالک نرو میں پائی جاتے ہیں یہ ایک تھیلی میں ہوتا ہے جو کہ تناسل اور رحم کے درمیان واقعہ ہوتی ہے اس کی رتوبت کا استعمال نر ہرن ماداؤں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتے ہیں کسٹوری ہرنوں کی تعداد پاکستان میں کافی کم ہے اور مسلسل کمی کا شکار ہے ہمالائی بورا ریچ کیرے بورے رنگ کا ایک بڑی جسامت والا ریچ ہے جس کی ایک نمائی خصوصیت اس کے کندوں پر موجود کوہان ہے اس کے علاوہ اس کی پنجاب میں کافی لمبے ناخن ہوتے ہیں بورا ریچ پاکستان کے شمالی علاقوں میں پائی جاتا ہے یہ آپ کو گلگیت پلتستان ہنزہ اور ناغا پربت کے قریبی علاقوں میں مل سکتا ہے پاکستان میں بورے ریچوں کی آخری پناگا دیوسائی نیشنل پارک ہے جس میں اب بھی ساٹھ کے قریب بورے ریچ پائے جاتے ہیں اس نیشنل پارک کے باہر آپ کو پاکستان میں شاید ہی کوئی اکا دوکا بورا ریچ نظر آ جائے پاکستان میں بورا ریچ اب بہت نایاب ہو گیا ہے اس کی وجہ ان کا شکار ہے اس کے علاوہ ان کے بچوں کو خانہ بدوش لوگ کرتب دکھانے کے لیے پکڑ لیتے ہیں عام طور پر چھوٹے بچوں کو پکڑنے کے لیے پہلے ان کی ماں کو گولی مار دی جاتی ہے بہت دکھ کی بات ہے کہ اتنے ریچ پاکستان کے جنگلوں میں نہیں پائے جاتے جتنے سڑکوں پر پائے جاتے ہیں پاکستان میں وادی اس طور میں موجود دیوسائی نیشنل پارک کو ان کی سب سے محفوظ پناگاہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بورے ریچ یہیں پائے جاتے ہیں آئیو سین کے مطابق بورے ریچوں کا سٹیٹس کرٹیکلی انڈینجڈ ہے کیونکہ ان کی عبادی انتہائی کام ہے اس لئے یہ بہت جل مادوم ہو سکتے ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ ان کو اس وجہ سے بھی مار دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کی بیڑ بکریوں پر حملہ کرتا ہے اس سلسلے میں حکمت پاکستان اور مختلف وائل لائف انجیوز کے تعاون سے ایک پروڈیکٹ شروع کیا گیا ہے جس میں ان بورے ریچوں کے تعافظ کے لیے ہر ممکن حکمت عملی اپنائی جاتی ہے اس میں ان لوگوں کے نقصان کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے جن کی بیڑ بکریوں کو بورے ریچ نے شکار کر لیا ہو نمبر ایک برفانی تینوہ یا سنو لیپرڈ برفانی تینوہ تمام بڑی بلیوں میں سب سے نایاب اور خوبصورت جانور ہے اس کے جسم کی بناوٹ عام تینوے سے ملتی جلتی ہے لیکن عام تینوے کی نسبت اس کی جسامت چھوٹی اور دبلمبی ہوتی ہے اس کے علاوہ برفانی تینوے کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے یہ سنگلاخ اور دشوار گزار برف سے ڈکے پہاڑوں پر مارخور اور دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے برفانی تینوے کو آپ پاکستان کا فخر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ان گنے چنے چند ممالک میں شامل ہے جہاں یہ خوبصورت جانور ملتا ہے برفانی تینوہ آپ کو پاکستان میں گلگت، کردو، ہنزہ اور بلتستان کے پاڑوں پر مل سکتا ہے برفانی تینوے اپنے خاندان کے باقی میمبر سے قد میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ چھوٹا قد ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے یہ زیادہ تر خوراک شکار کر کے حاصل کرتے ہیں اور ان کی خوراک میں بکری اور مارخور زیادہ شامل ہیں برفانی تینوہ بلیوں کے خاندان کا سب سے نایاب رکن ہے جانوروں کے تحفظ کی عالمی تنظیم آئیو سین کے مطابق ان کو مادومی کے خطرات لاحق ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں اپنی پوری رینج میں ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی خال کی غیر قانونی سمگلنگ ہے اس کی خال اور اس سے بننے والے پاؤچز کی دنیا بھر میں مانگ ہے اس کی خال کی جیکٹ کو دنیا بھر میں پسند کر جاتا ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگ اس کا شکار کر کے غیر قانونی طریقے سے بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہیں جس سے ان کو باری محفظہ ملتا ہے کچھ لوگ اس کا شکار کر کے اس کا گوشت بھی بیچتے ہیں جس سے کچھ اہم عدویات منائی جاتی ہیں منگولیا میں اس کے گوشت کی بہت مانگ ہے اور وہاں کے لوگ اسے گنٹھیا یا ریومٹائیٹ آرثرائٹس کے مرض کی دوائی بنانے میں استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے برفانی تیندوے کی حفاظت کے لیے اقتماعات نہیں کیے تو اس خوبصورت تیندوے کی نسل ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی دوستو یہ تھے پاکستان میں پائے جانے والے پانچ خوبصورت جانور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ